بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المعارج اس کی ابتدائی اٹھارہ آیات مبارکہ جو ہیں ان کا ترجمہ اور ان کے متعلق مزشتہ درس میں عرض لیا گیا آیت نمبر انیس ارشاد فرمایا ان الانسان خلق حلوع بے شک انسان بے صبرہ پیدا کیا گیا کم حوصلہ اذا مسہ الشر جزوع جب اسے کوئی شر پہنچے یعنی کوئی مصیبت آئے تو گبرا جاتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعَا اور جب اسے بلائی پہنچے مددہ بھی یہ ہے کہ اس کو مال و دولت ملے تو پھر بخل کرتا ہے اِلَّا الْمُسَلِّينَ مگر نمازی اَلَّذِينَ 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 اَلَى صَلَاتِهِم دَائِمُونَ وہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشی کرتے ہیں دائماً ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ خَقٌ مَعْلُونَ اور وہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے دِسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم سائل اور محروم کے لئے یہاں کچھ باتیں جو ہیں خاص طور پر وہ تشریح طلب ہیں پہلے فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ خُولِكَ حَلُوْعَ انسان پیدا کیا گیا خُولے کا پیدا کیا گیا حَلُوْعَن اس کا معنی ہے مختلف معنی کیے گئے ہیں لیکن سب کا مفہوم ایک ہی ہے بہت زیادہ حرص کرنے والا بہت زیادہ بے سبری کرنے والا بہت زیادہ گبرانے والا اور یہ بھی ہے بہت زیادہ بے حیائی کی باتیں کرنے والا دوسری آیت میں اِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوْعَ جب اسے شر پہنچے شر کے مراد تکلیف جب اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو جَزُوْعَن اس کا معنی ہے بہت زیادہ گبرانے والا مصیبت میں چیخو پکار کرنے والا اس کا معنی ہے وہ شخص خیر پر نہ سبر کرتا ہے اور نہ شر پر یعنی جب اس کو اِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ آگے فرمایا نا وَا اِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعَا مَنُوْ مَانَعَا سے بہت زیادہ روکنے والا اور بخل سے کام لینے والا تو اب یہ یہاں ایک خاص بات قابلِ غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ الْإِنسَانَ خُدِكَ حَلُوَ انسان حلو پیدا کیا گیا ہے یعنی کم محوصلہ اور بے صبرہ جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو جزہ فضہ کرتا ہے دھونا پیٹنا چینخنا چلانا بے صبری کا مظاہرہ کرنا اور جب اس کو بلائی پہنچے تکلیف آئے تو شور مچائے اور جب بلائی ملے مال ملے تو منوعا نیکی کے کاموں سے روکنے والا بخل کرنے والا اس کو سمال کے رکھنے والا تو اب یہ چیزیں جو ہیں یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیزیں پہی جاتی ہیں عام انسان جو ہیں ان کی فطرت کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ وہ بے صبرہ ہے اور تکلیف آئے تو شور مچاتا ہے اور بلائی ملے تو پھر بہت سے کام لیتا ہے یا ناشکری کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں اس کی جبلت میں اس کی نیچر میں رکھی ہیں ان کو زائل کرنا مکمل طور پر ختم کر دینا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے جیسے دیکھئے حدیث پاک بھی اس طرح اس سلسلہ میں ہیں کہ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور مستقبل کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی بات ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ خبر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اس کی تصدیق کر دینا حالانکہ یہ پہاڑ کا ہٹنا ناممکن اگر نہیں تو نادر الوجود ضرور ہے تو فرمایا کہ اگر یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس کی تصدیق کرنا اور اگر یہ خبر سنو کہ کسی شخص کی جبیلی خلق تبدیل ہو گئی ہے یعنی اس کے اندر جو فطری طور پر ایک چیز پائی جاتی تھی وہ بدل گیا تو اس کی تصدیق نہ کرنا کیونکہ انسان اپنے جبیلی وصف کی طرف لوٹ آئے گا وہ اردو میں ایک معاورہ ہے نا کہ چور چوری سے جائے ہیرہ پھیری سے نہ جائے پھر بھی وہ اپنا آپ کبھی نہ کبھی دکھا جاتا ہے اس کی جو نیچر ہے پھر وہ کبھی نہ کبھی لوٹ کے آئی جاتی ہے اسی طرح ایک اور ردی سے پاک ہے حضرت ابن باس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ ضرور تیسری کو تلاش کرے گا یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان کی عوض ختم ہو جاتی ہے بھر ٹھیک ہے مجھے تو اتنے کی ضرورت تھی اب مجھے اور مال کی کیا ضرورت ہے مثلا میرے پاس مکان ہے گاڑی ہے کھانے کے لیے اچھا کھانا موجود ہے لباس موجود ہے ساری چیزیں موجود ہیں تو اب مجھے مال کی کیا ضرورت ہے لیکن کبھی کوئی انسان ایسے دنیا میں عام انسان کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اب میرے پاس مال کافی ہے مجھے اور مال کی ضرورت نہیں ہے جتنا زیادہ آتا جاتا ہے انسان کی حوض اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے تو فرمایا کہ ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ ضرور تیسری کو تلاش کرے گا اور ابن آدم یعنی انسان ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بار سکتی ہے مٹی ہی ہے جب مٹی میں جلا جائے گا تو پھر اور جو توبہ کرے اللہ تبارک وطاللہ اس کی صدی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ابن آدم یعنی انسان کے لیے ابن آدم کا لفظ استعمال فرمایا آدم کا بیٹا یعنی انسان بوڑا ہوتا ہے اور اس میں دو خسلتیں جوان ہوتی ہیں یعنی جتنا جتنا بوڑا ہوتا جاتا اتنی اتنی یہ دو خسلتیں جوان ہو جاتی ہیں مال کی حرص اور عمر کی حرص عمر کی حرص مال کی حرص یہ بڑھتی جاتی ہیں جیسے جیسے انسان بوڑا ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو اس حال میں پاؤ گے کہ ان میں معادن ہیں جو زمانہ جاہلیت میں نیک خسلت تھے وہ اسلام میں بھی نیک خسلت ہوں گے جب کہ ان میں دین کی سمجھ پیدا ہو جائے یعنی فطری طور پر ان کی طبیعت بلائی اور اچھائی کی طرف مائل تھی تو جب اسلام لے آئیں گے تو اس میں اور نکھار پیدا ہو جائے گا اسی طرح دیکھئے قرآن پاک یہ ایک آیت ہے کہ فرما دو کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم ضرور خرچ کرنے کے در سے ان خزانوں کو روک رکھتے یعنی اگر اللہ تبارک وطاللہ اپنے خزانے انسانوں کے اختیار میں دے دیتا تو لوگ دوسروں کو نہ دیتے وہی ختم ہو جائیں گے اللہ تبارک وطاللہ یہ سب کو دے رہا ہے اور ختم ہونے کا کوئی خطرہ اور در نہیں ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے انسانوں کے اختیار میں ہوتے تو انسان کہتے بھئی نہیں دو خرچ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے کہ انسان قطور قوف کے ساتھ کہ انسان ہے بخیل اب آگے فرماتے ہیں علماء اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ بخل انسان کی اصلی جبلی اور فطری وصف ہے اب بجا طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بخل انسان کا فطری وصف ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حکم پر عمل کیسے ہوگا اور جب حلوان اور جزوان یعنی ایک بخیل اور بے سبرہ ہے تو پھر انسان کو کنات اور صبر کا حکم کیوں دیا جاتا ہے جب انسان کی فطرت کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر جب انسان لازچی ہے تو اس کو کیوں کہا جاتا ہے بھئی تم کنات سے کام لو انسان بے صبرہ ہے بے صبری اس کی فطرت میں پائی جاتی ایک جواب تو یہ ہے جبلی اوساف یعنی انسان کی فطرت کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو زائل کرنا انسان کے لئے ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ان اوساف کو زائل کرنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ صرف اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ اس کے اندر جو برے جبلی اوساف یعنی اس کی فطری چیزیں جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان کے اظہار کو کم کر دیں اور اس کی سرشت میں جو کبی اور برے اوساف ہیں ان کے خلاف اپنے نفس سے جنگ کرتا رہے یعنی اس کو یہ حکم دیا کہ لڑو اس کے خلاف کہ یہ چیزیں فطرت کے اندر پائی جاتی ہیں نفس ان کی طرف بلاتا ہے شیطان ان کی طرف بلاتا ہے تو تم نے اس کے خلاف لڑنا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنے نفس سے برائی کے خلاف جنگ کر رہا ہو تو کبھی وہ مغلوب ہو جائے اور اس سے برائی کا صدور ہو جائے یعنی اب یہ ایک انسان کے نفس اور برائی کی قوت اور اچائی کی قوت اس کے درمیان گویا کہ جنگ ہو رہی ہے کہ نفس و شیطان برائی کی طرف بلاتے ہیں اور انسان کو حکم دیا گیا کہ نفس و شیطان کی اتباع نہیں کرنی ہے اللہ رسول کے احکام کی پیروی کرنی ہے تو کبھی وہ نفس و شیطان سے مغلوب ہو کر اس برائی کا صدور ہو جاتا ہے لیکن اس کے فوراں بعد وہ سمر جائے اور اس برائی کے صدور پر توبہ اور استغفار کرے یہ اصل ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اللہ تبارک وطاللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے چنانچہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد سرمایا اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ تبارک وطاللہ کو یاد کرتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں و میں یغفر الزنوب اللہ اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشنے والا ہے جان بوج کر وہ برائی پر اڑ نہیں جاتے ڈٹ نہیں جاتے بلکہ کوئی اگر انہی گلتی ہوئی ہے تو اس پہ ندامت شرمندگی توبہ استغفار کرتے ہیں تو جب وہ توبہ استغفار کرتے ہیں تو کیا اللہ تبارک وطاللہ نے فرمایا اگلی آیت میں ان کی جزا رب کی مغفرت ہے اور ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نیم آجر العاملین عمل کرنے والوں کا عجر کتنا اچھا ہے تو اب یعنی انسان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں فطری طور پر اور انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کے خلاف تم نے لڑنا ہے اور کوشش کرنی ہے اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان جاندار ہونے کے اعتبار سے سارے جاندار برابر ہیں کہ جن جن کے اندر جان پائی جاتی ہے اب اس کو دو طرح کے جاندار ہیں جس کو ہم جانور اور انسان کہتے ہیں یا منطق والے کہتے ہیں ہیوانے ناتق اور ہیوانے غیر ناتق انسان جو ہے یعنی جاندار ہونے کے اعتبار سے یہ سب جاندار برابر ہیں سب میں جان ہے لیکن کچھ کو اللہ تبار وطالہ نے عقل کی دولت دی ہے اور کچھ اس دولت سے محروم ہے جن کو عقل نہیں ہے ان کو ہم جانور کہتے ہیں اور جن کو اللہ تبار وطالہ نے عقل کی دولت دے کر اشرف المخلوقات بنایا ہے ان کو انسان کہا جاتا ہے تو انسان اور حیوان کے اندر یہی چیز فرق ہے کہ جانور اپنی طبیعت کے تابع جو اس کی طبیعت میں آئے گا وہ اس نے کرنا ہے مثلا جانور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اس کے کھانے کی چیز بھی موجود ہے چارہ موجود ہے اب اس کے بعد کوئی تیسری چیز نہیں ہے کہ چارہ اس کے کھانے کی چیز ہے اور طبیعت اس کی چاہتی ہے بھئی کھائے اس کو بھوک لگی ہے اب اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرے لئے جائز ہے یا نجائز ہے میرا آق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے مجھے کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے کہ یہ میرے صحت کے لئے نقصان دینا ہو یہ چیزیں حیوان میں نہیں ہیں کیونکہ ان حیوان اپنی کی کوشش کرو ہیوان کو جب کھاتا ہے اس کے بعد اس کو حاجت ہوتی ہے پشاب اور پاخانے کی تو اب ہیوان نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جگہ پشاب کرنے کی ہے یا نہیں ہے یہاں کہیں کوئی صاف ستری جگہ تو نہیں ہے پاک رکھنے کی جگہ تو نہیں ہے نہیں وہ اپنی طبیعت کے تابعے ہے جب اس کی طبیعت آئی اسی وقت اس نے اپنی طبیعت کے تقاضے پر عمل کرنا ہے اب وہ کسی اور چیز کا پابند نہیں ہے انسان ہے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا انسان کی طبیعت ہے لیکن اب اس کو حاجت ہے پشاب کی پاخانے کی لیکن اب وہ قائد قانون کا پابند ہے بھئی ہر جگہ نہیں اس کے لئے خاص جگہ ہے اس حاجت کو رفع کرنے کے لئے اس کے لئے انسان کو پردے کی ضرورت ہے اور جگہ بھی دیکھنی ہے بھئی وہ اس جگہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے کہ ہی کوئی کالین تو نہیں بچھا ہوا کوئی صاف ستری کو پاک رکھنے کی جگہ تو نہیں ہے تو حیوان اپنی طبیعت کے تابع ہوتا ہے اس نے وہ کرنا ہے جو اس کی طبیعت کے اندر ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل کی دولت عطا فرمائی اور عقل کی دولت عطا فرمانے کے بعد اب اس کے لئے قائدہ اور قانون مقرر کر دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے ہم نے یہ نہیں کرنا ہے اب اس نے اپنی طبیعت کے مطابق نہیں چلنا ہے بلکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق چلنا ہے گویا یہ دنیا ایک دار الامتحان ہے ایک طرف تو انسان کی طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پبند بنا دیا بھئی مال کو تم نے دیکھنا ہے کس طریقے سے اثر کر رہے ہو جو مال تم لے رہے ہو کیا جائز ہے نجائز ہے حلال ہے حرام ہے تمہارے لئے اس کا لینا جائز ہے یا نجائز ہے پھر لے لیا اب جائز کی طبیعت میں ناگوار ہے یعنی طبیعت کے خلاف ہے لیکن اسی چیز کا تو نامدار امتحان اپنی طبیعت کو نہیں رب رسول کے حکم کو ماننا ہے جب انسان خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو فورا شیطان آ جاتا ہے اور شیطان جو ہے وہ انسان کو پھر ڈراتا ہے اس کی ضرورتیں یار جلاتا ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے فلا ضرورت ہے وہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی یہ ساری چیزیں انسان کو یعنی اسی وقت شیطان فورا جیسے ہی رب کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو فورا ضرورت ہے وہ ضرورت ہے فلا ضرورت ہے تو یا مرکم بالفخش وہ فقر سے ڈراتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے اللہ تبارک وطالہ تمہیں وعدہ کرتا ہے مغفرت اور اپنے فضل کا کہ وہ بخشنے والا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنے والا کرو تو وہ اور زیادہ عطا فرمانے والا تو گویا یہ چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں اس میں کوئی شب شبہ نہیں لیکن انسان کو ان کے خلاف لڑنے کا حکم دیا گیا بھئی یہ چیزیں ہیں لیکن تم اس دار الامتحان میں تم نے ان کے خلاف لڑنا یہاں ایک اور چیز جو ہے وہ بھی ہے اس آیت فقر اور مرض ہے جب اس کو شر پہنچے یعنی اس کو فقر آئے یا کوئی بیماری آ جائے کوئی تقریف آ جائے کوئی مسئبت آ جائے تو جزہ فضہ کرتا ہے انسان اور جب اس کو بلائی پہنچے خیر پہنچے یعنی خوشالی ہو صحت ہو تو اس وقت پھر وہ بخیل ہو جاتا ہے روکنے والا ہو جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں کا حاصل معنی یہ ہے کہ انسان جب تنگ دست یا بیمار ہو جائے تو بے سبری کا اظہار کرتا ہے اور لوگوں سے شکایت کرتا ہے اور جب خوشال اور تندرست ہو جائے تو نیکی کے کام کرنے سے منع کرتا ہے اپنا مال خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے اور ضرورت مندوں کی طرف توجہ نہیں کرتا اگر یہ کہا جائے کہ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ انسان تکلیفوں سے باگتا ہے اور راحت کو طلب کرتا ہے اور یہ کوئی مضمت کے لائق چیز نہیں ہے یعنی انسان تکلیفوں سے باگتا ہے راحت کو طلب کرتا ہے اور یہ کوئی مضمت کے قابل چیز نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیماری آئی ہے تکلیف آئی ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ ان حالات سے راضی ہو کیونکہ اس کے علم میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے اس آئیت کا صرف یہ مطلب ہے کہ بیماری اور تنگ دستی میں وویلہ نہ کرے اور بے قراری کا اظہار نہ کرے اور جب اس کو صحت اور مال حاصل ہو جائے تو اللہ تبارک وطالہ کا شکر ادا کرے زیادہ سے زیادہ بدنی عبادات کرے اور اپنے مال کو اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم میں ایک دفعہ تشریف لے جا رہے ہیں آگے دیکھا کہ قبر ہے قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھی ہوئی وہ رو رہی ہے ظاہر بات ہے وہ اونچی آواز سے رو رہی ہوگی بین کر رہی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے اس کو نصیت فرمائی اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا اور بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھی ہوئی وہ رو رہی تھی حضور نے اس کو نصیت کی کہ سبر کرو اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ سبر کرو اب وہ اپنے بیٹے کے غم میں اس طرح مہب تھی ظاہر بات ہے مدینہ شریف کی کوئی عورت ہوگی لیکن اپنے بیٹے کے غم میں اس طرح ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کو یہ بھی خیال نہیں آیا یا توجہ ہی نہیں کی کہنے والا کون ہے بغیر توجہ کی اس نے کہا جائیے جی جائیے جو مسئیبت مجھ پہ یہ آپ کو کیا پتا میرا بیٹا فہوت ہو گیا ہے میں اس کے قبر کے پاس بیٹھی روی رہی رہی آپ کو وہ مسئیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے جائیے اپنا کام کریے حضور نے اس کو کچھ نہیں کہا جو تبلیغ کا فریضہ تھا وہ ادا کر دیا اور تشریف لے گئے اب بعد میں اس نے کسی کو کہا بھئی تو یہ پتا نہیں کون تجھے نصیت کر رہا تھا یہ اللہ کے رسول تھے اللہ کے محبوب تمہیں نصیت کر رہے تھے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہے تھے اب وہ نادم اور شرمندہ ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ حضور کے گھر حاضر ہوئی کوئی دربان نہیں تھا گھر کے اندر حاضر ہو گئی اور آ کر عرض کرتی حضور میں نے پہچانا نہیں تھا میں اس غم میں ڈوبی ہوئی تھی اس لیے میں نے وہ بات کی حضور نے اس کی طرف کچھ نہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کی باتوں یعنی یہ نفسانیت ہوتی ہے نہیں مجھے بڑا معمولی سمجھا مجھے کوئی سمجھ نہیں یہی چیز ہوتی ہے اچھا بھئی مجھے تو کوئی سمجھ نہیں تو جس کے پاس قوت طاقت ہوتی ہے کوئی یعنی صاحب اقتدار ہوتا ہے اتنی سی بات سے وہ کیا کیا جتنا اس کے پاس اس کو سزا دے یہ دوسرا دیسرا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نفسانیت کو ختم ہی کر دیا تھا اس بات کو بالکل جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہم نے اپنا فریضہ سر انجام دے دی وہ آکے معذرت کرتی ہے تو اس پہ نہیں بہچا نہیں آپ نے فرما نہیں جب غم پہنچے اس وقت انسان کے سبر کا امتحان ہوتا ہے بات میں تو سب کوئی سبر آ جاتا ہے جب اس کو غم پہنچا ہے تو اس غم میں دیکھنا ہے کیا وہ اپنی طبیعت کے تقاضے پہ عمل کر رہا یا اللہ رسول کے احکام پہ عمل کر رہا اس وقت اگر سبر کرے تو وہ اللہ رسول کے احکام پہ عمل کر رہا اور اگر اس وقت وہ کوئی غلط بات کرتا ہے تو پھر وہ اپنی طبیعت کتاب ہے چنانچہ دیکھئی جس طرح حدیث پاک میں وہ نے یہ حضور کے ساب زادے تھے حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے تو وہ اس زمانے کے دستور کے مطابق جس طرح رضا ہوتی تھی کسی کے گھر میں دودھ پیلاتے تھے تو ایک سیابی تھے جو لوہار کا کام کرتے تھے ان کے گھر میں وہ دودھ پیتے تھے رضا تو وہ بہت بیمار ہوئے حضور نبی کریم تشریف لے گئے ان کو دیکھنے کے لئے ساتھ سہابا اکرام بھی ہیں تو حضرت ابراہیم حضور کے بچے جو ہیں حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے ان کو دیکھ کے ان کی حالت کو دیکھ کے نبی کریم پر رکعت تاری ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے حضرت عبد الرحمن بن آف ساتھ تھے اب جونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسے مواقع پہ بے سبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے قرآن پاک احادیث مبارکہ سے وہ یہ جانتے تھے تو جب انہوں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو انہوں نے یہ اللہ تبارک وطاللہ نے ہر انسان کے دل کے اندر یہ نرمی رکھی ہوئی ہے اور یہ منع نہیں ہے منع کیا ہے بے سبری کا مظاہرہ کرنا بہن کرنا اور ناشکری کے قریمات کہنا وہ منع ہے یہ جو ہے نا بے اختیار انسان کے آنکھوں میں آنسووں کا آجانا یہ ہمیں تمہارا بہت غم ہے تمہاری تکلیف تمہاری اس مسئیبت کو دیکھ ہم بہت غم زدہ ہیں لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں جس سے ہمارا رب نراز ہو یعنی کوئی ایسی بات زبان پہ نہیں لائیں گے جو رب کی نافرمانی کے زمرے میں آئے جس سے رب کی نراز گی ہو تو یہ چیز ہے کہ انسان کو اللہ تبارک وطالہ نے یہ چیزیں انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہیں اور پھر انسان کو ان کے خلاف لڑنے کا اللہ تبارک وطالہ نے حکم دیا ہے کہ جو انسان لڑھ کے کوشش کر کے حمد کر کے ان چیزوں پہ غالب آئے گا وہی اللہ تبارک وطالہ کی رحمتوں کا مستحق ہوگا حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان آیات کی وضاحت میں لکھا ہے فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں بڑی خصوصی توجہ کی مستحق ہیں یہاں بڑی وضاحت سے اس اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام نے عبادات کا جو نظام اپنے ماننے والوں کے لئے تجویز کیا ہے وہ محض اوجہ پاٹ اور بے مقصد رسومات نہیں جن کو انسان کی اصلاح اور تربیت سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا بلکہ یہ وہ انقلاب آفری پروگرام ہے جو انسان کی صرف تربیت ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی سرشت میں جو عیوب اور کمزور ہیں ان کا بھی قلعہ کمہ کرتا ہے اور اس کو ایسی خوبیوں اور کمالات سے مزین کرتا ہے کہ وہ اپنے لئے اپنے خاندان کے لئے اپنی قوم کے لئے اور اپنے ملک کے لئے عزت کا باعث بن جاتے اس کے دم سے حق کا بول بالا ہوتا ہے اس کی دل نمازیوں سے دکھی انسانیت کے علام و مسائب میں کمی آتی ہے وہ انہی اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں جدر سے گزرتا ہے مسررتوں کے پھول کھل جاتے ہیں خوشحالی کے چراغ روشن جاتے ہیں بے قسوں اور بے بسوں کو نئی زندگی نئی امم مل جاتی ہے آگے پھر آپ نے پہلے ان الفاظ کی تشریح کی کہ حلو ان کیا ہے انسان حلو ہے یعنی بہت حریص ہے جو حلال و حرام کی تمیز نہ کرے اس کو حلو کہتے ہیں اور ایک قول یہ جزو یہ سبر کی زد ہے یعنی جب اس کو تقریب پہنچے تو سبر نہیں کرتا جزا فضا کرتا شور مچاتا اور اذا مصہ الخیر منوع منوع کا معنی الدنین الممسک سخت کنجوس بخیر فرماتے ہیں اب ان تین آیات کو دوبارہ پڑھئے ان میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی سرشت میں اس کی فطرت میں اس کی نیچر میں یہ تین عیب ہیں ایک تو وہ حریص ہے کم ذرف ہے ایسی چیزوں کو بھی ہڑپ کرنے کے لئے بیتاب رہتا ہے جو اس کے لئے حلال نہیں ہوتی جس رہا میں نے کہا نا کہ ہیوان جو ہے اس کے لئے کوئی قائدہ قانون نہیں حلال حرام کہو وہ اپنی طبیعت کے طابعہ ہے طبیعت چاہی تو ٹھیک ہے بھئی اب اس کے لئے کوئی نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے لیکن انسان نہیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائدے اور قانون کا پبند کیا تو فرماتے ہیں کہ انسان حلو ہے یعنی ایسی چیزوں گسود سے ملے چوری اور رہزنی سے ملے قوم کی اجناس غزائی اجناس کو سمگل کرنے سے ملے یا قوم وطن سے غداری کر کے ملے وہ باز نہیں آتا ایسے لالچیک کو عربی میں حلو ان کہا جاتا ہے دوسرا نقص قسم یہ ہے کہ وہ جزو ہیں بہت گبرانے والا جب مسائب کی گٹا اس کی زندگی کے افر پر نمودار ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ پون پھول جاتے ہیں احسان خطا ہو جاتے ہیں امید کی کوئی کرن اس کو نظر نہیں آتی تیسرا نقص یہ ہے کہ وہ سخت کنجوس سخت بخیر ہے کسی ملی یا قومی مقصد کے لیے کسی نادار اور فقیر کی امداد کے لیے ایک دمڑی بھی خرچ نہیں کرتا یعنی یہ انسان کی فطری چیز ہے اب خود سوچئے کہ جس شخص میں حرص اتنی کوٹ کوٹ کر بری ہو کہ وہ حلال و حرام کی تمیز سے بھی کاثر ہو جو مسئیبت کے وقت اور سان خطا کر بیٹھے اور لیے باعث ننگو آر اور شرمندگی کا باعث نہیں ہوگا اس سے اس کی بستی والے بھی نفرت کرتے ہیں اس کے گھر والے بھی اس سے بزار ہوتے ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے بھی وابال بن جاتا ہے آگے فرماتے ایسی فطری کمزوریوں کا پیکر جب اسلام کے روز و شب کو قرآن کریم کے پیش کیے ہوئے اس کالب میں ڈھال لیتا ہے تو اس کی پایا پلڑ جاتی ہے وہ حریص نہیں رہتا وہ غنی ہو جاتا ہے اس کا دل غنی ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں سہر ہو جاتی ہیں مسائب کے تند و تیز توفان جب اس سے آکر ٹکراتے ہیں تو اسے فولات کی چٹان کی مانت مضبوط پاتے ہیں ان حالات میں اس کی امید کا چراغ اور زیادہ زیابار ہو جاتا روشن ہو جاتا ہے سہل حوادث میں وہ گبراتا نہیں بلکہ وقت کی وقت اس کی خفتہ توانائیوں کو انگڑائیاں لینے لگتی ہیں یعنی اس وقت اس کی جو توانائیاں اندر کی سوئیاں ہی ہیں وہ جاگنے لگتی ہیں اور وہ ان سے فرار اختیار نہیں کرتا بلکہ شیروں کی طرح ان پر جبٹا اور جب اس پر خوشحالی کا دور آتا ہے تو وہ محتاجوں اور مسکینوں کو ڈھونڈ کر ان کی امداد کرتا ہے وہ کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا جب تک وہ کسی کی تکلیف کو دور نہ کرے اسے چہن نہیں آتا فرماتے ہیں یہ وہ تبدیلی ہے جو اسلام کے پیش کیے ہوئے نظام عبادت پر عمل کرنے سے انسان میں رونما ہوتی ہے آگے فرماتے ہیں ہماری شومی قسمت یعنی بد قسمتی ہے اپنے لیے ایک ناکامل برداشت بوجھ ایک ناروا پبندی اور ایک غیر دلچسپ مصروفیت گردانتا ہے اسی وجہ سے وہ فطری کمزوریاں عود کر آئیں لوٹ آئیں ہیں اور بڑی قوت سے انہوں نے ہمارے قلب و نظر پر اپنا قبضہ جمع دی ہے یعنی اسلام وہ انسان کو اس طرح کا انسان ہیں وہ ان کو دور کرے اور ایسا انسان ہو جو مخلوق خدا کے لیے نفع دینے والا ہو اور مخلوق خدا کو اسے فائدہ ہی فائدہ ہو تو فرمایا کہ انسان خولے کا حلوع انسان لالچی پیدا ہوا ہے اذا مسہ شر جزوہ جب اس کو تکلیف پہنچے تو وہ سخت گبر آ جاتا ہے جب اس کو دولت ملے تو حد درجہ بخیل ہے مگر نمازی یعنی آگے جو یہ اصاف بیان ہو رہے نا وہ مسلمانوں کے اصاف ہیں اور یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے جن کی برکت سے یہ جن کمزوریوں کا پہلے بیان ہوا ان کمزوریوں کا تدارک ہوتا ہے وہ کمزوریاں ان چیزوں سے دور ہوں گی ایک تو انسان نے خود کوشش محنت کر رہی ہے اور دوسرا یہ کہ جب یہ اصاف پائے جائیں جن کا ذکر آگے آیت نمبر پینتیس تک یہ آیتہ ہے اس میں اس رکوع کے اختتام تک وہ مومن کی صفات کا ذکر ہے کہ مومن کے اندر کون کون سی صفات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں تو جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی ان کی برکت سے وہ پہلے والے عیب جو ہیں وہ دور ہوں گے چنانچہ دیکھئے قدیس پاک میں آتا کہ ایک سے ابھی حاضر ہوئے حض کیا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی معمولی یعنی جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے کوئی اس طرح کا گناہ کوئی خطا ان سے ہوئی تو اب میں کیا کروں کس طرح کفارہ کروں یا میری اس کے لیے کیا سزا ہے حضور نے خموشی اختیار کی تو اب تھوڑی دیر کے بعد نماز کا ٹائم ہوا ازان ہوئی حضور نے نماز پڑھائی تو وہ بھی ساتھ تھے نماز کے بعد ان کو طلب فرمایا اور طلب فرما کے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے حضور یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ پڑھی تو فرمایا اللہ تبارک وطاللہ نے ارشاد فرمایا وَاقِم الصلاة تَرَفَيِن نَحَارِ وَزُلَفَم مِنَ الْلَيْلِ نماز قائم کرو دن کوئی دونوں کناروں میں اور رات کے سے میں اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْحِبْ نَسَّيِّ عَاد بیچا نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں ذَلِكَ ذِكْرَ لِزَاكِرِينَ یہ نصیت ہے نصیت ماننے والوں کے لئے تو اب یعنی گویا وہ جو ان کا گناہ تھا وہ اس کے ساتھ یعنی نماز کی وجہ سے وہ معاف ہو گئے تو انہوں نے کہ یا حسول اللہ کیا یہ صرف میرے لئے ہے فرمایہ نہیں یہ ساری امت کے لئے کہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اس طرح انسان کے نماز سے معاف ہوتے ہیں وضو سے معاف ہوتے ہیں یعنی نیکیوں اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْحِبْنَ السَّيِّيَاتِ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی یہ بھی دیکھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی نیکیاں اگر ضائع ہوتی ہیں تو کفر سے کہ اگر کوئی کافر ہو جائے دارہ اسلام سے خارج ہو جائے تو اس کی پیچھے والی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں گناہ سے نیکیاں ضائع نہیں ہوتی لیکن اِنَّ الْحَسَنَاتِ اِيُزْ اِبْنَ السَّيِّيَاتِ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں نیکی کرنے سے برائیاں مٹتی ہیں برائی کرنے سے نیکیاں نہیں مٹتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے مقرر کیے ہیں ایک کا کام ہے نیکی لکھنا ایک کا کام ہے برائی لکھنا انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے جو کچھ بھی کہہ رہا ہے بلکہ جو منصوبے بناتا ہے ایک ہوتا ہے انسان کے دل میں صرف خیال آئے اور ایک ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو خیال اور منصوبے میں فرق ہے تو اب یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی بول رہا ہے وہ لکھ رہے ہیں اگر انسان کے دل میں صرف نیکی کا خیال آتا ہے صرف نیکی کا خیال آنے سے فرشتہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے صرف خیال آیا اب اگر اس خیال کے مطابق اس نے وہ نیکی کرنے کا پروگرام بنایا پہلے تو صرف خیال آیا پھر اس نے پروگرام بنایا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یہ اور نیکی ہوئی پھر اگر وہ اس کام کو کر گزرتا ہے کر سکتا ہے تو یہ اور نیکی ہوئی تو یہ نہیں صرف خیال آنے سے بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے لیکن اگر گناہ کا خیال آیا اور اس نے اس کا پروگرام نہیں بنایا اس کا منصوبہ نہیں بنایا تو وہ گناہ اس کا نہیں لکھا جائے گا بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ فرشتہ گناہ لکھنے والا وہ لکھنا چاہتا ہے تو دوسرا جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ اس کے لکھنے والا فرشتہ امیر ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کے تابع اس کے یعنی ماتہت ہے تو وہ فرشتہ نیکی ہیں لکھنے والا کہتا ہے ابھی ٹھہر جا ابھی نہ لکھ ہو سکتا ہے یہ باز آ جائے تو جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ اس کا لکھا جاتا ہے جب تک گناہ نہیں کرتا یا یوں کہہ لیجئے کہ جب تک وہ پکا منصوبہ نہیں بنا لیتا ہے اب ایک آدمی پکا تیار ہے میں نے یہ کام کرنا ہے وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو جب اس نے پکا پروگرام بنا لیا تو آگے کرنا نہ کرنا پھر وہ تو ہے کہ اس کو موقع ملا یا نہیں ملا تو صرف خیال آنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا لیکن صرف خیال نیکی کا آنے سے نیکی لکھ دی جاتی ہے اب آگے پروگرام بناتا ہے یہ اور نیکی ہے پھر اس نیکی پہ عمل کرتا ہے اور نیکی ہے اور اس ایک نیکی پر بھی اللہ تبارک وطالہ دس گناہ عجر عطا فرماتا ہے ستر گناہ عجر عطا فرماتا ہے سات سو گناہ اس کا عجر جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے تو یہ اللہ تبارک وطالہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ایک نیکی پہ اتنا سواب عطا فرماتا ہے تو صرف خیال آنے سے ہی نیکی جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے اور اگر اس پہ عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک وطلہ اتنی نیکییں لکھتا ہے گناہ کا خیال آنے سے گناہ جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا ہے جب تک وہ گناہ کا پکا پروگرام بنا لے یا اس پہ عمل نہ کر لے اسی طرح یہ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ گناہ کرنے سے پہلے والی نیکیاں زائع نہیں ہوتی وہ نیکیاں برقرار رہتی ہیں وہ صرف کفر سے زائع ہوتی ہیں عمال کا جو زائع ہونا ہے وہ کفر سے زائع لیکن نیکی کرنے سے گناہ جو ہیں وہ دل جاتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو جب وہ آت دوتا ہے آتھوں کے گناہ دل جاتے ہیں چہرہ دوتا ہے چہرے کے گناہ دل جاتے ہیں پاؤں دوتا ہے پاؤں کے گناہ دل جاتے ہیں یعنی صغیرہ جو ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ اس طرح دل جاتے ہیں نماز پڑھنے سے ایک عدیث پاک میں آیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں حضور کے ساتھ باہر جنگل کی طرف گیا اور وہ پت جھڑ کا موسم تھا جس موسم میں خیزان کا موسم جس میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں تو حضور نے ایک درخت کی دو ٹینیوں کو پکڑ کر علایا ان کے سارے پتے گر گئے تو فرمایا دیکھو کس طرح ان کے پتے گر گئے ہیں عرض کیا یا رسول اللہ ہاں فرمایا کہ جب آدمی اچھی طرح وضو کر کے رب کی بارگاہ میں آکے گھڑا ہوتا ہے نمال پڑتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح جاڑ جاتے ہیں تو یہ نیکیوں کی وجہ سے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں لیکن گناہوں کی وجہ سے نیکیاں نہیں ضائع ہوتی کتنا اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے تو اس میں بھی یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ انسان کی فطری خامیاں ان کو بیان کیا اور مقصد یہ ہے کہ مومن کو ان چیزوں کو اپنے اندر سے یعنی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ان کے خلاف لڑنا چاہیے یہ انسان کی سرشت میں ہیں فطرت میں ہیں لیکن مسلمان اور غیر مسلم میں یہ فرق ہوگا کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کے حکم پر عمل کرے گا ان فطری کمزونیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان اور حیوان میں یہ فرق ہے کہ حیوان اپنی طبیعت کے تابع ہے جو اس کی طبیعت میں آئے گا اس نے ضرور کرنا ہے لیکن انسان اپنی طبیعت کے تابع نہیں ہے یہ دیکھیں اس محول میں ہم رہ رہے ہیں یہاں عمومن یہ کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی میں نہیں کرتا یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں نے کرنی ہے نہیں ہر ضروری چیز نہیں کہ جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہو وہ نہ کرے بعض اوقات طبیعت نہیں چاہتی لیکن طبیعت کے خلاف اب دیکھیں انسان سویا ہوا ہے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا ادھر سے نمال کا ٹائم جا رہا ہے اب طبیعت کا نہیں اللہ رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے ابھی نیند پوری نہیں ہوئی ابھی دل نہیں کرتا اٹھنے کو تو طبیعت کا تابع نہیں ہے بلکہ اللہ رسول کے حکم کے تابع اسی طرح یعنی دن رات ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں لیکن ہم نے طبیعت کے تابع نہیں چلنا ہے رب رسول کے حکم کے مطابق چلنا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دل چاہتا ہے کرنے کو لیکن اللہ رسول نے ان سے منع کیا ہے اب طبیعت کے تابع نہیں بلکہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہم نے چلنا ہے اور یہی فرق ہے انسان اور ہیوان میں کہ انسان کسی قائدے اور قانون کا پابند ہوتا ہے اور ہیوان جو ہے وہ قائدے اور قانون کا پابند نہیں ہے اور دوسری چیز آگے جو بیان ہوئی آگے کچھ اچھائیاں اور نیکیاں ان کا بیان ہے اور مقصد یہ ہے کہ جب انسان کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی تو ان خوبیوں کی وجہ سے ان خامیوں پر کنٹرول ہوگا اور وہ انسان کی وہ خامیاں ان خوبیوں کی وجہ سے دور ہو جائیں گے تو فرمایا کہ ان الانسان خولے کا حلوہ انسان بہت لالچی پیدا ہوا جب اس کو تقریف پہنچے تو وہ گبرا جاتا ہے جب اس کو دولت ملے تو وہ حد درجہ بخیر ہو جاتا ہے اللہ کے ذریعے استثناء ہوا مگر مگر نماز پڑھنے والے اللہزینہم علی صلاتہم دائمون وہ جو اپنی نماز کی پبندی کرتے ہیں تو جب نماز کی پبندی کریں گے تو پھر نماز کی برکت سے یہ خامیاں جو ہیں وہ دور ہوں گے اور نماز کے لئے یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ صرف اللہ المسلحین نہیں بلکہ آگے فرمایا کہ وہ جو ان اپنے نماز کی پبندی کرتے ہیں اب صرف نماز نماز پڑھنا تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کبھی صبح پڑھ لی کبھی زور پڑھ لی کبھی اثر پڑھ لی اور نہیں تو جمعہ پڑھ لیا جمعہ نہیں تو عید کی نماز پڑھ لی نمازی تو وہ بھی ہے جو عید کی نماز پڑھتا ہے لیکن قرآن پاک میں جو ہے نماز قائم کرنے کا حکم ہے اور نماز کی پبندی کا حکم ہے اللہ المسلین اللہزینہم علی صلاتہم دائمون جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور دوام بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دوام صرف یہ ہی نہیں ہے کہ پانچ وقت انسان پبندی کے ساتھ نماز ادا کرے بلکہ دوام یہ ہے کہ نماز پوری توجہ اور انہماک سے پڑھے جب نماز پڑھ رہا ہو تو توجہ ادھر ادھر نہ گھوم رہی ہو انسان دنیاوی کاموں میں اور گھر کے کاموں میں مشغول نہ ہو بلکہ جب نماز پڑھ رہا ہے تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہے تو پوری توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے یہ بھی دوام میں آتا ہے کہ نماز کے اندر فرائض واجبات کے ساتھ سنتوں اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اسی طرح حرام اور مکروح تحریمی سے بچنے کے ساتھ ساتھ مکروح تنظیحی وغیرہ سے بھی بچا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ با جماعت نماز ادا کی جائے یہ ساری کے نماز قائم کرنے اور نماز کے دوام کے اندر پہی جاتی ہیں تو ایک بزرگ بزرین حضرت ابو الخیر وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دائم ان کا مانا پبندی سے نماز ادا کرنا ہے انہوں نے کہا ہے یعنی ان سے پوچھا گیا کہ کیا دائم ان کا مانا یہ ہے کہ پبندی سے نماز ادا کرنا انہوں نے کہا نہیں یہ مانا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرف التفات نہ کرے یعنی پبندی کے ساتھ پڑھنا تو ضروری ہے ہی لیکن اس کے آگے بھی یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی اور طرف انسان توجہ نہ کرے وہ نہ آنکھوں کے ساتھ نہ دل کے ساتھ نمازی کو چاہیے کہ اپنی نگاہ اپنے سجدہ گاہ پر مرکوز رکھے یعنی زمین کی طرف جب کھڑا ہو تو سجدے کی زگاہ پہ اور جب بیٹھا ہوا ہو تو یہاں یعنی انسان کے اس طرح کہ زمین کی طرف اور اس وقت انسان کے یہاں اپنے جھولی میں نظر ہوتی ہے بیٹھے ہوئے زمین کی طرف دیکھیں تو سجدہ گاہ کی جگہ پہ انسان کو نظر مرکوز رکھنی چاہیے حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا اجہ الباسارہ کا حیسو تس جدو اپنی نگائیں اس جگہ رکھو جہاں سجدہ کرتے ہو اس کی حکمت علاہ ماں نے یہ بیان کی ہے کہ جب نظر کو اپنی سجدہ کی جگہ پہ مرکوز رکھتے ہیں تو حضورِ قلب حاصل ہوتا ہے اس وقت دل پھر ادھر متوجہ ہوتا ہے اور خطرات یعنی دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں تو فرمایا کہ یہ برائیاں فرمایاں ان میں نہیں پائی جاتی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پبندی کرتے ہیں وَاللَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ وہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ سائل اور محروم کے لئے یعنی انہوں نے اپنے ایک تو حق جو ہے فرض زکاة ہے کہ زکاة پبندی سے ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی صدقات وغیرہ جو انہوں نے خود مقرر کر رکھے ہیں جہاں جہاں ضرورت ہو وہ اس کو دیتے ہیں اور سائل اور محروم کے لئے سائل تو وہ ہے جو سوال کرتا ہے جو مانگتا ہے اور محروم محروم سے مراد وہ شخص ہے جو ہے تو ضرورت مند لیکن وہ اپنے کناعت تبی کناعت کی وجہ سے کسی سے مانگتا بھی نہیں ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو مانگتا ہے ضرورت مند ہے اور مانگتا ہے اور بغیر ضرورت کے مانگنا تو وہ ویسے ہی بہت برا ہے تو ضرورت کے تحت مانگتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی تبی کناعت کی وجہ سے نہیں مانگتا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا یحسبوہم الجاہلو اغنیاء من التعفف اس کے تعفف اور سوال سے بچنے کی وجہ سے لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں بھئی اس کو تو ضرورتی نہیں ہے تو ایسے لوگ دونوں فرمایا دونوں طرح کے لوگ سائل وہ بھی جو ضرورت کے تحت مانگتے ہیں اور وہ جو ضرورت مند ہونے کے باوجود نہیں مانگتے ان دونوں کا حق جو ہے انہوں نے اپنے مال کے اندر مقرر کر رکھا ہے اب سائل کا لفظہ ہے تو اس کا بھی ایک اصول ہے علماء فرماتے ہیں سائل سے مراد جو مانگتا ہو اور محروم سے مراد وہ شخص جو ضرورت مند ہونے کے باوجود سوال نہیں کرتا اور مالدار شخص اس کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے اس کو خوشحال سمجھتا ہے اس وجہ سے وہ اپنے حق سے محروم رہتا ہے تو اس آیت میں سائل سے مراد پیشہ ورگداغر نہیں ہے یعنی جن کا پیشہ ہی مانگنے والا ہے چاہے ان کے پاس جتنا بھی مال ہو وہ مانگتے ہیں وہ یا مراد نہیں ہے بلکہ وہ لوگ مراد ہیں سائل جو ضرورت مند ہیں اور اپنی ضرورت کے تحت مانگتے ہیں ایک حدیث پاک آگے لکھی ہے کہ ایک سے ابھی عرض کرتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑی رقم کا مقروض ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ اس کے آپ سے اس کے متعلق سوال کروں آپ نے فرمایا اس وقت تک ہمارے پاس ہے ٹھہرو جب تک صدقہ کا مال آ جائے ہم اس میں سے تمہیں دینے کا حکم کریں گے پھر فرمایا اے قبیصہ ان کا جو نام تھا تین شخصوں کے علاوہ اور کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے ایک وہ شخص جو مقروض ہو اور اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال جائز ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے اس کے بعد وہ سوال سے رک جائے دوسرا وہ شخص جس کے مال کو کوئی آفت ناگہانی پہنچی ہو جس سے اس کا مال تباہ ہو گیا ہو اس کے لیے اتنا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہو جائے تیسرا وہ شخص جو فاقہ زدہ ہو اور اس کے قبیلے کے تین اکل مند آدمی اس کے بارے میں اس کے بات کی گواہی دیں کہ واقع یہ فاقہ زدہ ہے تو اس کے لیے بھی اتنی مقدار میں سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہو جائے اور فرمایا ان تین شخصوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے اور جو ان کے علاوہ کسی اور صورت میں سوال کر کے کھاتا ہے وہ فرمایا حرام کھاتا ہے تو انتہائی ضرورت مند اس کو یعنی سوال کرنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ سوال کرنا سخت مایوب بھی ہے اور سخت منہ بھی ہے آج کے دور میں یعنی یہ عام پائی جاتی ہے کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے خاص طور پر آپ لوگ جب جاتے ہیں تو جن کو نہیں بھی ضرورت وہ بھی مانگنے چلے آتے ہیں تو یہ چیز بہت مایوب ہے اور سخت منہ ہے کہ انسان بغیر ضرورت کے کسی کے آگے سوال کرے انتہائی ضرورت کی یعنی مجبوری کی صورت میں جو ہے وہ سوال کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو فرمایا کہ سائل کا بھی حق ہے اور اس کا بھی حق ہے کہ جو ہے تو ضرورت مند لیکن اپنی کناعت طبی کی وجہ سے وہ سوال نہیں کرتا تو اس کا بھی حق ہے یعنی مالداروں کو چاہیے کہ ایسے بارے لوگوں کے بارے میں جب ان کو علم ہو یا معلوم کر کے ان کی بھی یعنی ضرورتوں کو وہ پورا کریں